اعوذ باللہ بن شیطان و اچیم بسم اللہ الرحمن و احیم میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں کائنات کا سب سے اہم ترین واقعہ ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یاد کئے گا کہ یہ خالق کائنات کا یعنی اللہ پاک کا سب سے احسان عظیم ہے میرے عزیز بھائیو جدید تحقیق کے مطابق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک بارہ ربیعہ اول پائیسو اکتر کو ہوئی اور یہ سونوار کا دن تھا صبح ساتھ تک کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے مصر کے مشہور مہر فرقیات اور حیبتان آل محمد پاشا نے بھی اپنے رسالہ میں یہ طریق ترچ کی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلبہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آنکھے کو بڑے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہوں سبحان اللہ اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں خواچہ آبد نظامی اپنی تعلیف حمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمناف بن قصہ بن کلاب بن مرات بن کعب بن لوائی بن غالب بن کہر بن ملک بن نصیر بن کنانا بن خزیمہ بن علیاس بن مزر بن نزار بن بن ادنان اور ادنان کا نسب حضرت اسمہ علیہ وآلہ وسلم تک جاپ پہنچتا ہے میرے عزیز بھائیوں میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عزیز بھائیوں ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے کے لئے لے لیا جسٹس پیر محمد کرم شاہ زیاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ 69 پر لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان ارشاد فرماتی ہے جب سب عورتوں کو رضاعت کے لئے بچے مل گئے تو ہمارا کاروان اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹھیوں پر سوار ہوئی اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس وہی پرانا جانور جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتا تھا جس نے سارے کافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی لیکن میری سواری میری اونٹھنی کی حالت ہی بدل گئی یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ کافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئی وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی سبحان اللہ کافلے والیاں چیکنے لگی کہنے لگی اے ابی زویب کی بیٹی خدا تیرا بھلا کرے ہم پر رحم کر اور اپنی سواری کو آہستہ آہستہ چلا اس پر حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا تمہارا بھلا کرے تم دیکھتے نہیں ان پر کوئی سوار ہے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچی یعنی اپنی گھر پر پہنچی تو وہ زمین کہہ زدہ تھی اور گھاس کا ایک تن کا بھی نظر نہیں آتا تھا جب بکریاں واپس آتی تو دیکھئے میرے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور توانا بچوں کی طرح ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سادیہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فساد تو بلاغت میں مشہور تھا امام سہل اپنی کتاب پر لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے فسی ہوں کہ قبیلہ بنی ساد میں پلا ہوں حضرت حلیمہ سادیہ تحریر فرماتی ہیں حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جب ہم تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی وہاں کے سب لوگ میرے آقے دو جھان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئیں جب کسی کو کوئی بدن کی تکلیف ہوتی وہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ببرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا فوراں ہی شفاہ ہو جاتی اگر کسی کا کوئی اوٹ یا پکری بیمار ہو جاتی تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دستیں مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی دو سال مکمل ہوئے حضرت حلیمہ سعادیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ مائتہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹی چونکہ اس دور میں مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی تو آپ کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پچھوا دیا گیا بقول ابن ساک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتی وہ گیت پی وہ گیت پی تاریخ لکھنے والوں نے محفوظ کیے ہیں لکھے ہیں جس کا ترجمہ کمو بھی یہ بنتا ہے وہ کہتی اپنے گیتوں میں اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمارے لئے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں اے میرے رب ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نور حاصلوں کو زیل و رسوہ کر میرے عزیز بھائیو ہمارے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار ذائی بہن بھائی تھے ان میں پہلے نمبر پر عبداللہ دوسرا انیسہ تیسرا حزیفہ چار شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارس بن عبدالعزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے گھر میں پروش پائی اور جب چار سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریہ چرانے جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دن تک بکرییں چرائیں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں اور ایک دن دو آدمیوں نے اس کا پیٹ چاہ کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا جس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پدائش کے زمانے سے بہت سی عجیب باتیں دیکھیں تم فکر نہ کرو یہ بچہ تو شروع سے ہی ایسا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کونین کو گود لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگیں کچھ حرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کے لئے مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئیں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کی والدہ بیمار ہوں گی اور ابوہ کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ پر آپ مدفون ہیں اور آپ ایک خادمہ امی ایمن کے ساتھ مکہ واپس آئی اور مکہ میں آنے کی ایک ہی سال بعد حضور عبد المطلب بیمار پڑ گئے اور آپ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے سوتے تو حضور کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو بھی ساتھ لے کر جاتے اور ایک بار وہ آپ کو لے کر شام کے سفر پر گئے اس وقت آپ کی عمر کوئی بارہ برس کے قریب تھی میرے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چراتے اور آت کو اپنے چاچا کے گھر میں آ کر سو جاتے تھے بچون اور جوانی کے زمانے ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچائی اور رازگوئی کی وجہ سے اہلِ مکہ الامین یعنی امانتدار آدمی کہہ کر بکارتے تھے اور آپ کا لقب اس صدیق بھی تھا لیکن میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں ہر بار بارہ رویہ الاول آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن ہمارے لئے یہ پیغام لاتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کی پیروی کریں اور یاد دکھئے گا کہ ہمارے مسائل کا واحد حل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ہے اور ربِ قائنات نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہی کیا ہے کہ جو ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کیا یہ وہ مہین ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آپ دروتِ پاک پڑھیں اور اس میں نفلی عبادت بھی کریں اگر ہو سکے تو دو نفل شکرانے کے ادا کیا کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیری بہت نعمتی ہے بہت تیرے احسان ہیں لیکن سب سے بڑا احسان تیرا یہ ہے کہ تم نے اپنا محبوب ہمیں اتا کیا اور یقیناً یہ احسان اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو سنتے نبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چلنے والا بنا دے آمین سم آمین تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ